یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ دو صفیں بنتی ہیں ایک صف کی قیادت امیر حمزہ گر نے دوسری صف کے آگے آگے عمر بن خطاب چلتے ہیں اور حضور درمیان میں ہیں اور یہ ملکوتی کافلہ سہن حرم میں آکے اعلانیاں عبادت کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا اسلام کے لئے عزت کا سبب بنا اسلام کے وقار کی علامت بن گیا ایک ایک دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹ کھٹا کے کہتے ہیں وہ تو اور خبر سننے کے لئے بے چین تھے کہ یہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے گیا تھا کوئی خبر لائے ہوگا وہ کہتے ہیں آؤ عمر کدر آئے ہو کہا تمہیں بتانے آیا ہو کمزوروں سے پنجہ آزمائی کرتے رہے ہو آؤ میرے سے بات کرو میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں اللہ اکبر میرے حضور نے فرمایا جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی کیا کرو میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے سچ بولتا ہے انہ الشیطان یفر ہو من ظل عمر عمر کے سائے کو دیکھ کے شیطان پھارتا ہے اللہ اکبر اسلام لائے تو زندگی کی ایک اکسانس اسلام کے لئے وقت پہر دیا حضور کا پہرہ دیا حضور کی ناموس کا پہرہ دیا حضور کی شریعت کا پہرہ دیا اسلامی فتوحات پھیلیں تو پھیلتی ہی چلی گئیں کبھی مصر فتح ہو رہا ہے کبھی ایران فتح ہو رہا ہے آرمینیا تک مسلمانوں کی افواج پہنچتی ہیں بائیس لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کی سرطنت پھیل جاتی ہے عدل و انصاف کا دور دورہ ہوتا ہے زمانے نے دیکھا کہ غیر مسلم بھی عدالت میں کھڑا ہے تو اسے خوف نہیں ہوتا تھا کہ میرے سے ناانصافی ہوگی اس لیے کہ حکومت عمر کی چلی صحابہ جہاد پر گئے واپس سشیف لائے اور مالک نعمت کے اندر مختلف چیزیں تھی تو خوشبو بھی بڑی قیمتی قسم کی جہوز کے اندر موجود تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مجاہدین میں بانٹنا چاہا اس وقت سوال ذہن میں پیدا ہو گیا کہ یہ اس کا وزن کون کرے اور سب کو برابر برابر تقسیم کر دے تو آپ کی زوجہ اس کام میں مہارت رکھتی تھی تو گھر بیٹھے یہ معاملہ چل رہا تھا سوچ رہے تھے کہ کس شخص کے ذمہ یہ امانت دوں کہ وہ برابر سب کو وزن کر کے جہوز تقسیم کروا دے تو گھر والوں نے مدد کرنے کے انداز میں کہا کہ اگر آپ یہ امیر ہیں تو چونکہ میں مہارت رکھتی ہوں وزن کرنے میں تو میں یہ کام بخوبی جو ہے وہ سر انجام دوں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لے گے کہ میں آپ سے یہ خدمت نہیں لوں گا کہا کہ ہم تو آپ کے بوجھ ہلکا کرنا چاہتے لو خیریت ہو کہا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو خوشبو کا وزن کرتے ہوئے جو خوشبو آپ کے ہاتھوں کو لگے گی وہ عمر کے گھر میں زیادہ آ جائے گی اور عمر نے اس بات کو پسند کرتا کہ عمر اپنے بھائیوں کا حصہ لے کہا یہ کام میں کسی اور سے کرواؤں گا میں اپنے گھر سے یہ کام نہیں کرواؤں جو شخص جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی احتیاط بھی اتنی بڑی ہوتا ہے اللہ اکبر یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ پر حضیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہے حضور جو کان میں بات کہتے حضیفہ کے کان میں کہتے میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے اور صحابہ کہتے ہیں جس جنازے میں حضیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے اور جس جنازے میں حضیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حضیفہ بن یمان کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں حضیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا یہ ہے ان لوگوں کی کیفیات مجھے 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 مجھے